ایک جنگل میں رانو چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی اس کا بڑا بیٹا کا نام کوکو تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام جو جو تھا یہ تینوں ماں بیٹے جنگل میں بہت خوش تھے لیکن کہیں سے ایک خونی چل اس جنگل میں آ گئی تھی اور جو پچھی آہار لینے کے لیے دور چلے جاتے تھے ان کے گھوصلوں میں گھوز کر ان کے بچوں کو کھا جاتی تھی ایک دن رانو چڑیا آہار کے لیے کہیں دور جا رہی تھی اس نے کوکو اور جوجو سے کہا بیٹا بیٹا کوکو اور جوجو میں دور آہار لینے کے لیے جا رہی ہوں تم گھر سے باہر مت نکلنا چاہے کوئی کتنا بھی آوائے دے کتنا بھی بھولائے بینہ میرے آئے بیٹا تروازہ مت کھولنا اتنا کہہ کے جریہ اپنے بچوں کو سمجھا کر اور دور آہار کے لیے چلی گئی یہ سب خونی چیل دور سے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی آج اس کی نظر کوکو اور جوجو دونوں پر تھی جیسے ہی رانو دور آہار کے لیے چلی گئی تو وہ فٹ سے کوکو جوجو کے گھر کے پاس آ کر ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگی اور بولی بیٹا میں تمہاری ماں کی بہین ہوں تم دونوں سے ملنے آئے ہوں بیٹا تمہارے لیے انیکوں پہاڑ لائے ہوں بڑے بڑے ڈائری ملک لائے ہوں کپڑے لائے ہوں مٹھائیاں لائے ہوں آئس کریم لائے ہوں دروازہ کھولو بیٹا رانو چڑیا کا بیٹا کوکو تو بہت سمجھدار تھا وہ سمجھ گیا کہ ضرور یہ کوئی نہ کوئی دسمن ہے لیکن اس کا بھائی جوجو اس بات کو نہیں سمجھ پایا اور وہ بہت ہی سیطان تھا وہ ترد گھر سے باہر نکننے لگا جوجو کے لاکھ منہ کرنے کے بعد بھی وہ اپنے گھر سے باہر آ گیا اور کھونی چیل ترد اس کو اپنے پنجے میں جکڑ کر بولتی ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی بچے آج میں تجھے کھاؤں گی ہا 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 پھر جوجو بولتا ہے نہیں آنٹی نہیں آنٹی مجھے چھوڑ دیجئے آنٹی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مجھے کھا رہی ہیں نہیں بچے تجھے تو آج میرا نیوالا بننا ہے آج تجھے مجھ سے مارنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اتنا کہ کر ایگل اس بچے کو اپنے پنجے میں جکڑ کر اپنے گھر لے جاتی ہے اور اپنے گھر لے جا کر اس کو کھانے ہی جا رہی تھی تب ہی بل بل یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور وہاں جھٹ سے آ جاتی ہے اور چیل کو رک کر بولتی ہے چیل بہن چیل بہن آپ کیا کر رہی ہیں بینہ نہائے دھوائے ہی چلیا کے بچے کو کھا رہی ہیں اس سے تو آپ کو بہت بڑا پاپ ملے گا چل فیر بل بل سے بولتی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے بل بل بہن تم ہی بتاؤ بل 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 بولتی ہے چیل بہن پہلے آپ کو اشنان کرنا چاہیے اس کے بعد ہی اس کا بھکچھڑ کرنا چاہیے جس سے آپ کو بہت ہی پن ملے گا یہ سن کر چیل خوص ہو جاتی ہے اور من ہی من سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں بل بل کی بات مان لوں اور وہ نہانے کے لیے چلی جاتی ہے اتنے دیر میں بل بل بہت تیج رہتی ہے وہ فٹ سے رانوں کے بچے کو اٹھا کے اور رانوں کے گھوصلے میں چل دیتی ہے تب تک رانوں بھی ادھر اپنے گھر آ گئی رہتی ہے اور کوکو سے پوچھتی ہے بیٹا جوجو کہاں چلا گیا تو کوکو بولتا ہے ممی ممی چیل آنٹی آئی تھی اور وہ جوجو کو لے کر چلی گئی اب تک تو کھا بھی گئی ہوگی تب تک سے بل بل رانوں کے بیٹا جوجو کو لے کر اس کے گھر میں پہنچ جاتی ہے اور ساری بات جا کے رانوں سے بتاتی ہے گھر چیل نہاں دھو کے جب اپنے گھوصلے میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نہ بل بل ہے نہ جوجو ہے پھر وہ سمجھ جاتی ہے اور تورت رانوں چڑیا کے گھر کے طرف چل دیتی ہے پھر جوڑ جوڑ کر دروازہ پیٹ میں لگتی ہے اور بولتی ہے رانوں رانوں تم جلدی سے دروازہ کھول دو مجھے پتا ہے کہ تمہارا بیٹا جوجو تمہارے ساتھ اندر ہے جلدی سے دروازہ کھولو نہیں تو میں تم سب کو کھا جاؤں گی جلدی کرو رانوں اور بل بل ڈر جاتے ہیں پر ہمت نہیں ہارتے ہیں اور وہ دونوں ایک ساتھ ہو کر دروازہ گھسے میں کھولتے ہیں اور ایک ساتھ چل پر اپنے چوچوں سے حملہ کر دیتے ہیں اور چل کو ہرا کر اور گھائر کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں اس دن کے بعد اس دن کے بعد رانوں چڑیا کے گھر کے طرف پھر کبھی خونی چلنے رکھ نہیں کیا اور رانوں چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگی لیکن موسیقی موسیقی